بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں آپ کا شب صحیف رید ویلکم کرتا ہوں آپ کے چینل دیسیانڈی سپیسز میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بھی خیر افیس ہوں گے تو پیارے دوستو آج میں آپ کے ساتھ رمضان سپیشل دہی بھلیوں کی بہت زبردست ریسپی شیئر کرنے لگا ہوں تو ان مزیدار دہی بھلیوں کو ہم نے بنانا کیسے ہے اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو مکمل اور اینڈ تک دیکھنا ہے اور اگر چینل پر نئے ہے تو مہربانی کر کے چینل کو جلدی سے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی جلدی سے پریس کر لیں تو چلیں جی بنانا شروع کرتے ہیں ان مزیدار دہی بھلیوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے یہاں پہ میں نے دیڑ کپ دہی بھلییں لے لی ہیں اور اب ان میں ہم شامل کر دیں گے جی پانی اور یہ جو پانی ہے یہ نیم گرم ہے تو پانی کو شامل کرنے کے بعد جی اب ان کو ہم ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح سے ڈپ کر لیں گے اور ڈپ کرنے کے بعد جی اب ان کو ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے نرم ہو جائیں تو آدھا گھنٹہ رکھنے کے بعد جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری جو دہی بھلییں ہیں یہ اچھی طرح سے نرم ہو چکی ہیں یہ بلکل سیٹ ہو چکی ہیں تو اب ہم نے جی کرنا یہ ہے کہ ان کے اندر جو پانی ہے یہ ہم نے نکال لینا ہے ان کو اچھی طرح سے چھان کے تو چھاننے کے بعد جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری جو بھلییں ہیں یہ بلکل سیٹ ہو چکی ہیں اور بعض لوگ یہاں پہ آپ کو میں بتا دوں کہ کچھ غلطی کر جاتے ہیں ان کو ایسی شامل کر دیتے ہیں دہی میں بنا ان کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کو نکالے اگر اس طرح سے ان کو شامل کریں گے تو ان کا جو زیکہ ہے وہ خاص نہیں بنے گا تو جب بھی ان کو جی ہم نے دہی میں شامل کرنا ہے اس سے پہلے ان کو ہم نے اچھی طرح سے اس طرح سے ہاتھوں کے ساتھ پریس کر کے ان کے اندر جو اضافی پانی ہوتا ہے اس کو ہم نے اچھی سے نکال لینا ہے تو آپ یہ دیکھ ستے ہیں جو الحمدللہ ان میں سے جو اضافی پانی اور سارا ہم نے نکال لیا ہوا ہے تو اب ہم جی ان کو سیڑ پر رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ جی ہم لے لیں گے دہی اور جو دہی ہے یہ تقریبا ہم تین پول لیں گے تو دہی کو بول میں نکالنے کے بعد جی اب اس کو ہم کانٹے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے تو آپ یہ دیکھ ستے ہیں جو دہی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم سیڑ پر رکھ دیں گے اور یہاں پہ ہم ایک بول لیں گے اس میں جو ہم نے دہی بلیاں نکال کر کھوی تھی اس کو شامل کر دیں گے تو دہی بلیاں کو شامل کرنے کے بعد جی اب اس میں ہم نے شامل کر لینا ہے دہی جو ہم نے پھینٹ کر رکھا ہوا تھا تو دہی شامل کرنے کے بعد جی اب ہم ان کو کانٹے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ان کو ہم رکھ دیں گے تقریباً 20 منٹ کے لیے تو 20 منٹ کے بعد جی اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدلہ ہمارے جو دہی بھلیے ہیں انہوں نے دہی کو اچھی طرح سے جذب کر لیا ہے تو اب ہم ان کو جی چمچ کے ساتھ ہلکے ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایک ٹی سپون گرین مسالہ اور یہ جو گرین مسالہ ہے اس میں میں نے تھوڑا سا پدینہ تھوڑا سا سبز دھنیا ہے اور تھوڑی سی اس میں میں نے سبز مریج کو شامل کر کے اچھی طرح سے ان کو کور لیا ہے تو اب ہم جی ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو دہی بھلیوں کو جی ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اب یہاں پہ جی ان میں ہم شامل کر دیں گے تھوڑے سے باری کٹے ہوئے آلو تو آلو کو شامل کرنے کے بعد اب ہم تھوڑے سے باری کٹے ہوئے اس میں ٹیماتر شامل کر دیں گے تو ٹیماتر کو شامل کرنے کے بعد اب اس کے اندر ہم نے شامل کر دینے ہے تھوڑے سے باری کٹے ہوئے پیاز تو پیاز کو شامل کرنے کے بعد اب ہم شامل کر دیں گے تھوڑا سا سبز دھنیا تو سبز دھنیا کو شامل کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے تقریباً ہاف ٹیبل سپون چاٹ مسالہ لے لیا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ یہ جو چیز دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی ٹاٹری کا پورڈر تو ٹاٹری جو ہے یہ اپسنل ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ کھٹا پر نہیں پسند تو پھر آپ اس کو سکپ کر دیں تو اب اس کو جی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چاٹ مسالہ میں تو اب ہم جیس چاٹ مسالہ کو شامل کر دیتے ہیں دہی بلیوں میں تو آپ یقین جانئے کہ اس مسالے کو شامل کرنے سے ہماری جو دی بلی ہیں ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور یہاں پہ جیس میں ہم شامل کر دیں گے تھوڑا سا پپری کا پورڈر اگر آپ کے پاس پپری کا پورڈر نہ ہو تو آپ اس کی جگہ جو سرخ میرچ کا پورڈر ہے تو وہ بھی تھوڑا سا شامل کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو اب ہم جی اس مزیدار جو دی بلی ہماری ان کو رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے ٹھنڈا ہونے کے لئے تو آدھے گھنٹے کے بعد یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری جو دی بلی ہیں یہ بن کر مکمل تیار ہو چکی ہیں تو اب ان کو ہم ڈیشورڈ کر لیتے ہیں تو پیار دوستو آپ نے بھی افتیاری میں میری اس دی بلیوں کی جو ریسپی ہے اس کو ضرور ٹریک کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو پیار دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور پیار سا کمنٹس بھی آپ نے ضرور کرنا ہے تو اجاز چاہوں گا جی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مقدس مہینے کے تمام روزے رکھنے اس کا احترام کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے تو ملتے ہیں جی مزید کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا رکھے گا دھیر سارا خیال تب تک اللہ مجھے دیجا اجازت اللہ حافظ